بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہر خان اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ پیچ سیزن سٹارٹ ہے تو آج کی ریسپی جو ہے وہ پیچ کی ہے وہ ہم ریسٹورنٹ میں انجوائی کرتے ہیں تو چلیں آج گھر میں بناتے ہیں تو جس طریقے سے میں بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ یہ مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کیس طریقے سے بناتے ہیں پیچ کوچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو کیوٹس میں کٹنگ کر لینا ہے شوگر بلکل ضرورت کے حساب سے لیں تھوڑا سا پودینہ اور بلیک سالٹ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم پہلے سٹارٹ میں ایڈ کریں گے اور آگے جو ایڈ کرنے والی ہیں وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی ایک بلینڈر جار میں پیچ شوگر بلیک سالٹ آئس کیوپز اور منٹ لیوز ان چیزوں کو ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو بلینڈ کر لیں گے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ویڈیو کو لائک کرنا ہر کس مت بھولے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے سے سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ریسیب ہوگی تو ان سب چیزوں کو اب میں بلینڈ کر لوں گی اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد ایک سربینگ گلاس اس میں تھوڑے سے آئس کیوبز اور منٹ لیوز ایڈ کروں گی اس کے بعد جو میں نے بلینڈ کیا ہے پیچ کو وہ ایڈ کروں گی اور میں اس کے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے اس میں سپرائٹ منٹ فلیور ایڈ کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اس کے فلیور کو کرے گی اور بلکل آپ کا ریسٹورنٹ کی طرح یہ ایک ہیلیو ڈرنک ہے اور ہیلتھ کے لیے بیوٹی کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں اس ٹرنک کے علاوہ آپ کو میری چنل پر اور بہت سے ڈرنکس اور بہت سی ریسپیز ملیں گی آپ کسی بھی ریسپی کا نیم لکھے ساتھ سمائل بھی دس ریسپیز لکھیں اور سرچ کر لیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کچھ نیو شیئر کرنے کی کوشش کروں گی اللہ حافظ